اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو جیوہ کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش رمدید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیوہ کے بہت امپورٹنٹ کنسپ جسے ہم کہتے ہیں ویریابلز کے ویریابلز کیا ہوتے ہیں اور ہم انہیں کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم ایک پروگرامر کا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ اپ لوگوں نے پتا ہے کہ کمپیٹر ایک siinä پرگرم بہت سے دو امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں اپس pc اور mirip cpu کس کام بتا ہے cpu اماری اسٹرکشن کو اسٹکشن کو 했습니다 اب پروگرام اسٹرکشن کے دریدے ہیں ہمیں یہ پیٹر اپس اسٹکشنس کو بنا ہوا اب پروگرام کرتے ہیں تو اسٹرکشن کو اسٹکشن کو تو مہموری کیا کرتی ہے تو ہمارے اسٹرکشن کو سٹور Wang گرت ہا ہمارے واپنٹ کنس کو سٹور کرتی ہےOOOO ٹھیک ہے تو جو ہمیں کچھ گیٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے سی پیو کو ایڈیکوشن کو دینا تو وہ میموری سے لے لیتا ہے تو وریابل ایسے ہیں کہ آپ نے میموری ہے میموری کے ایڈرس بڑا عجیب سے ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ بینی ٹائپ ہوتا ہے ۔ جب آپ ٹیکھیں گے تو آپ لوگوں کا دل نہیں کرے گا کہ اس ایڈرس سے میں اپنے وریابل کو اکسیس کروں یعنی اگر آپ بہت زیادہ فاس پورڈ لکھ رہے ہیں یا بہت زیادہ آپ نے بار بار میموری کو ایڈرس کرنا ہے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ میموری ایڈرس لکھنا بہت مشکل کام ہے اور کبھی کبھی بار آپ کو دیکھنا پڑے گا بہی اس لوکیشن پر کئی اور چیز تو نہیں پڑی یا ایسے تو نہیں ہے کہ میں جس جگہ پر پوائنٹ کر رہا ہوں تو وہ جگہ کسی اور کی رینڈ میں آرہی ہے یا کچھ چیز کے ایشو چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے جو concept use ہوتا ہے variable ٹھیک ہے اب بجائے آپ ایڈرس بتانے کے ٹھیک ہے آپ اس طرح کر دیتے ہیں کہ میموری کو کہہ رہتے ہیں بھئی یہ variable ہے تم نے میموری میں سے کوئی جگہ اسے سائنگ کر دا تو variable اس کام کے لئے use ہوتا ہے ہم بجائے کہ اتنا لمبا ایڈرس لکھا ہے وریابل کے اسی وریابل کا نام اس کو use کر لیتے ہیں تو وریابل کے نام وغیرہ کا تو میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ variable ہوتا ہے وریابل ایک لیبل ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس میں information store ہوتا ہے جو کے میموری کے ساتھ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وریابل وریابل دو اس طرح پر مل کے بنا ہوتا ہے ایک لیبل اور ایک ویلیو لیبل وہ ہوتا ہے جو وریابل کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویلیو وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کیوں کچھ store ہے مطلبہ 1 2 3 انٹیجر وغیرہ جو بھی ہے تو جیسے ہمارا چینل ہے یہ ایک وریابل ہے اور اس کا کہا نام ہے ویلیو ماسٹر ٹھیک ہے تو چینل کا جو وریابل ہے اور ویلیو ماسٹر اس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے جو کے وریابل نے store گئی ہے اور یہ میموری میں کسی جگہ بھی store ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہر وریابل کے ایک data type ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارا چینل ہے یہ دیکھیں کہ کوئی نمبر شمبر تو ہے نہیں کوئی data type ہے ٹھیک ہے تو ہر وریابل کی کوئی data type ہوتا ہے جسے ہم ڈیٹر ٹائپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ وہ چیز انفرمیشن ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ جو ویریابل ہے یا وہ جو میمری لوکیشن ہے وہ اس قسم کا ڈیٹر ہے اس کے اندر انٹیجر ہے نمبر ہے کچھ ہے کیا کچھ ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹر ٹائپ سے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو اس کو ڈیفائنگ کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ویریابل کے ساتھ ہم لکھتے ہیں ڈیٹر ٹائپ ٹھیک ہے تو یہ مراتی کے قار ہے اسے ڈیفائن کرنے کا ڈیلیئر کرنے کا پہلے ڈیٹر ٹائپ کے ویریابل کا نام لکھ کے پہ ڈیوکل کا سائن دے کر ہم اس کی ویلیوز لکھتے ہیں تو ڈیٹر ٹائپ سے بات کر رہے تھے تو ڈیٹر ٹائپ سے دو قسم کی ہوتی ہیں پرمیٹیو ٹائپ اور نان پرمیٹیو یا افجیکٹ ہے تو پہلے بات کر رہتے ہیں پرمیٹیو ٹائپ کی تو پرمیٹیو ٹائپ کی ڈیٹر ٹائپ سے وہ ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی ویلیوز بغیرہ کو سٹور کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ لوگر کیس کے ساتھ سٹارڈ ہوتی ہیں جیسے انٹیجر بغیرہ بغیرہ تو بتا رہا تھا کہ پرمیٹیو ٹائپ ہوتی تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خود سے ڈیٹر ٹائپ سے بنانے نہیں پڑتی بلکہ یہ جو ہمارا لینگویج ہے یا جو کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس کا پارڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں خود سے نہیں بنانے پڑتی تو جو نان پرمیٹیو ٹائپ ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو پرمیٹیو ٹائپ آٹھ قسم کی ہوتی ہیں پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں چار ایک سمیلر قسم کی ہول نمبر پر بنی ہوتی ہیں مرلا مائنس پلس جو بھی نمبر ہیں ٹھیک ہے تو اس کی چار ٹائپ ہیں تو وہ ہیں انٹیجر لانگ شارٹ اور بائٹ جیسے کہ مرلا نمبر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیں آٹھ میں سے دو ٹائپ ہیں ڈیسیمال کی مطلب جس میں ڈارٹ وغیرہ یا ڈیسیمال میں نمبر ہوتے ہیں جیسے ڈبل اور پلوٹ جیسے مرلا پائی ہے 3.14 اس طرح ایک ٹائپ ہے کریکٹر کی مطلب اے بی یا سنگل کریکٹر یا کچھ اس طرح کی جو ہم سکیشل کریکٹر اس کے بعد ہے بولین اب لوگوں کو پتہ ہے اس طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں اس طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں تو یہ مریارٹر ٹائپ کی ویلیوز ہیں چار رول نمبر کے لئے دو ڈیسیمال کے لئے ایک کریکٹر کے لئے اور ایک بولین کے لئے اس کے بعد جاتی ہے نانپرابٹیو ٹائپ جیسے ہم نے سٹرنگ کی تھی یہ ایک نانپرابٹیو ٹائپ کی ڈیٹر ٹائپ ہے یہ ایک کسی ابجیکٹ پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ابجیکٹ پوائنٹ کر رہی ہوتے ہیں جیسے آسٹریلیا's capital آسٹریلیا's capital is Canberra یعنی Canberra آسٹریلیا's capital تو اس میں دو ابجیکٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے ایک آسٹریلیا یعنی country کی طرف اور ایک Canberra یعنی اس کے city یا capital کی طرف تو یہ جو نانپرابٹیو ٹائپ ہیں وہ کسی لینگویج کا پارڈ نہیں ہوتی اب یہ اس لینگویج کا جیوہ کا پارڈ نہیں ہے آسٹریلیا's capital آسٹریلیا's capital is Canberra تو جاوہ انہیں بناتا ہے نہ کہ یہ اس کا پارڈ ہوتی ہیں تو string array وغیرہ بہت ساری نانپرابٹیو ٹائپ ہیں جو آپ کے وقت کے ساتھ سیکھتے رہیں گے تو variables اور constant میں فرق گیا ہے اب variable کو define جال دیتے ہیں واریابل سے مراج یہ ہے واریابل سے مراج یہ ہے واریابل سے مراج بنایا ہے واریابل سے مراج چینج واریابل سے مراج قابل چینج کے قابل تو یہ ہمارا چھوٹا سے واریابل تو چینج جاتے ہیں اور جو کسی بھی پوائنٹ پر ایک پروگرام کسی بھی پوائنٹ پر چینج جاتے ہیں اس کے بعد ہے constant جو کہ کسی جگہ بھی چینج ہی ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر پکے مقیعت ہوتے ہیں ایک جگہ پر پکے fix ہوتے ہیں تو وہ ہمارے constant ہو گیا ہے تو دوستو میں آپ لوگ کو اپنے کسی آئی ڈی پر یہ چیزیں رن کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھا دیتا ہوں سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی دی دی کیسے ہوتے ہیں خیلی ریشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا خیلی ریشن کا تحقیقہ یہ ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اپنے وی بھی ठीक ہے वो वह मैं महीं पंक्षिंब के अंदर लिखता हूँ जैसे के integer уют 40 40 अब इसको print करा कि मैं आप लोग पहले मैं आप लोग को explain कर देता हूं कि यह समयनही के प्रीका कर गिया 40 एक value जोके age ठीक है और यह integer type भी है ठीक है رہا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اے جو مرور یہ بل ہے اور اس کو پرنٹ کیسے رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیکھا ہوں اچھے ساری تو میں اس کے اندر لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پرگرام ابھی کلین کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے سارا کچھ کلین کیا ہے تاکہ کوئی پرانی کوئی جو نہیں ٹھیک ہے تو بل سکسیسول ہے تو میں اب رن کرتا ہوں تو جی ایج اس پورٹی ہماری اس نے پرنٹ کرا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورئیابل پرنٹ کرانے کرتا ہوں اب میں اس پرہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت بہت چینجز کرتا ہوں اور دیتا ہوں اب yapmış ہے تو مطلب میرے ایج اپنی راب لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہےdinکہ اب میں اس را کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی اپننت کر دaceFmaster کہ میری ایج یہ یہ کہ میری شو بھی کریں کہ یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک نان پرمٹیو ٹیپ کے ڈیٹا ٹائپ میں اس کے لئے یوز کردائیتا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ لگوں کو بتایا تاں کہ نان پرمٹیو ٹیپ پی میں اپنا نام نہیں بتاتا بلکہ اس کی بجائے اپنے چینل کا نام بتا دیتا ہوں نیم وی یو ماسٹر ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سٹنگ لکھ کیا جو کہ ایک دوسرے میں ہوتی ہے پوٹیکشن ماس میں ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہیں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو سٹنگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو چیزیں define کر دی ہیں age اور name ٹھیک ہے ہونا تو name پہلے چاہیے تھا پہلے اس طرح کر دیتا ہوں اب میں لکھ دیتا ہوں system.out اسے میں print کر آکے آپ لوگوں کو دکھا تھا print line اس کے اندر لکھ دیتا ہوں میں پہلے string میں لکھتا ہوں کیونکہ my name is ٹھیک ہے بلکہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ابھی یہ چیز نہیں لکھتا کیونکہ میں آپ کو سٹنگ کے اندر یہ چیزیں explain کروں گا تو اس طرح آپ کو اپنا نام پہلے print کر آ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اس دوسرا کر آ دوں گا یہ دو چیزیں آپس میں بلانا نیکس ویڈیوز میں سکا دوں گا ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں system.out string کی بجائے name لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں name پر کوئی error آ رہا ہے پہل string name سارا کچھ کرتا ہوں میں سے run کرتا ہوں clean and build کرتا ہوں میں پھر 11 پریس کی ہے میں نے ٹھیک ہے تو run کرتا ہوں اب تو نام پہلے لکھا ہوا گیا ویو ماسٹرز اور اس کے بعد یہ ہماری کچھوں تھی تھوڑی وہ تو اس کی explanation تو variable ہم use کیوں کرتے ہوں ٹھیک ہے مطلب آپ variable اس لئے use کرتا ہوں جیسے کہ یہ نام ہے ٹھیک ہے تو اب یہ نام پرنٹ کرانے کے مطلب میرے چینل کا نام ہے میں اسے پرنٹ کرانے کے لئے اس طرح کرتا ہوں کہ ایک پوری لائن ہے ٹھیک ہے اسے میں پرنٹ کرانا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں system.out.printLine اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر سامنے ایک bracket ڈال دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کسے پرنٹ کرانا ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ لائن کا سوری میں ٹی ڈالنا بھول گیا تھا ابھی بھی یہ error آ رہا رہا ہے کونس error آ رہا رہا ہے جنہوں اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس کو تاکہ ایک ہی لائن پر آئے ٹھیک ہے اسے میں رن کرتا ہوں تو 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 ایتا جاند آ رہا ہوں گیا ERR کے آیا ہے SYSTEM.OUT.PRINT LINE تو یہ PRINT LINE کا تھوڑا سا issue ہے کیونکہ یہ P capital ہو گیا اب رن بننا ہے تو ابار چینل is VRU MASTERS dedicated to ELSE students اب اس کو 6 مرد دبا PRINT کرانے کا یہ یہ طریقہ ہے کہ میں اس طرح کروں دوبارہ یہ چیزیں لکھنا شروع کرنا میں چاہتا ہوں کہ اس سے دس پانہ مذہبہ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ system.out print line ٹھیک ہے ٹھیک ہے our channel is pre and always will be ٹھیک ہے تو system.out.print line اور یہ میں یہاں سارا کوئی لکھ رہے تھا system کے spelling میں نے ایک ڈال لکھ گیا تھا اس کے ڈال آر system.out.print line our channel will be ٹھیک ہے میں نے کلوز کا نم بھول گیا تھا اب میں اسے رن کرتا ہوں ٹھیک ہے دو مردبہ یہ پرنٹ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ایک مردبہ پھر یہ چیز کافی کر لوں ٹھیک ہے تو یہ میں اس طرح کرتا ہوں بار بار اسی چیز کو کافی کرتا جاتا ہوں یہ میں چھ سات مردبہ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے رن کر دیا تو یہ چھ مردبہ لکھا ہوا آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ سارے کو یہ جو بار بار لکھنے والے کوفت ہے آپ کافی پیسٹ کرنے والی یا کسی جگہ پر بھی ٹھیک ہے کسی جگہ پر بھی کارل پھول نہ پھر جائے تو یہ میسی ٹیپ کا جو کوڑ ہے اس سے میں جانچ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے میں کیسے ڈیفنش کروں گا تو میں نے سارے لائیں ٹھیک ہے اور اس کا حال میں نے یہ نکالا ہے کہ میں ایک وریابل دفائن کرتا ہوں سٹرن ٹیپ کا ٹھیک ہے چینل name is equal to اور میں اس میں سٹرنگ سٹور کرتا ہوں سٹرنگ اس ٹیپ کی ہوگی جناب یہ ہوگی اور اس کا میں انٹر کنکلیوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے چینل نام ہو گیا میں نے اس اس طرح کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کا پرنٹ کرا دیتا ہوں پرنٹ کرانے کا یہ طریقہ ہے system.out.println ٹھیک ہے پرنٹ لائنڈ کے اندر میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس وریابل کا نام چینل میں یہ اب یوز ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں نے 6-7 مطور پرنٹ کرانا ہے یہ میں 5-6-7 مطور لکھتا ہوں اس طرح سے ہمیں بار بار کوڈ نہیں لکھنا پڑا رہا بلکہ ہم ایک چیز کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیچ ٹائم جب ہم لوپس کی بات کریں گے تو میں اس کو اور ہیزی کر دوں گا پھر ہمیں ایک لین کی کوڈ سے چال جائے گا پہرحال ہمیں اگر اس طرح ہوتا کہ یہ یہ بہت لمبا ہوتا it is dedicated to students ٹھیک ہے چلوں students ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بار بار یہ لینیں لکھنی پڑ جاتی تو ہمارے لئے مشکل ہوتی تو اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم نے یہ ایک چھوٹی سی لین لکھ دیا ٹھیک ہے اور اس نے 5-6 مطور پر یہ پرنٹ کر دیا تو دوستو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی assignment دے رہا ہوں ٹھیک ہے بہت چھوٹی سی assignment آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے دم یہی چیز لے کر آپ لوگوں نے آپ نے پرنٹ کرنا ہے کہ ہمارے کورس آپ کو کیسا لگا ہے یہ ہے ہمارے چینل اس کی بجائے آپ نے کچھ لکھنا ہے کہ ہمارے چینل آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ نے دس مطور پر پرنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بہتر کورٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ بھئی میں نے ہمارے پروگرام کیسا لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سکرین شارٹ آپ ہمارے ویو ماشر کا جو فیس بک چینل پیج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کمنٹس کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں سے رسپانس دوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا یہ یہ بہت بہت بڑا ٹاپک ہے ٹھیک ہے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور جو چیز بہت ضروری تھی کہ وریابل کا جو نام ہے وہ ایک سال خاص قسم کا کنوننشن اپلائی کرتے ہیں نام ہے مطلع اس میں نمبر وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن شروع میں نمبر نہیں ہوگا مطلب جہاں سے وریابل کا نام سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں ہم نمبر نہیں یوز کریں گے ٹھیک ہے اور سپیشل کریکٹر وغیرہ کچھ نہیں سپیشل کریکٹر سپیشل کریکٹر سپیشل کریکٹر سپیشل کریکٹر سوائے ڈالر گے یہ ہماری چھوٹی چی ایک انسٹرکشن تھی ٹھیک ہے یہ چیز تھی اور ہم کوشش کریں اپ لوگ کو اس چیز میں اور آگے لے کر جائیں جو کہ مارا ٹاپک ہے سٹرنگ نے ٹھیک ہے جب سٹرنگ اور انگرٹینیشن ہم یوز کرلیں گے تو پھر ہم یہ بہت سائی وے یہ بس کی ٹائپس کے کٹھائی یوز کرنا شروع کر دیں گے تو نیکسٹ میں کوشش کروں گا کانسٹرنس اور ہمارے سٹرنگ کے چھوٹا موٹر ٹاپک ہے کو کور کروں گا اس کے بعد ہم اپنے جاوہا کے جو پرابلم سالونگ ہے یا آپریٹر وغیرہ یا آپریشن وغیرہ ان پر بات کریں تاکہ ہم لوگ جو کچھ ہمارا گول ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس تک ہم جلدی جلدی پہنچے ہیں ہم اپنے ویڈیوز کو کنکلوٹ کریں جلدی جلدی تو میں تب تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ٹائم ملیں گے تو نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو ایک سٹیپ آگے لے کر جاؤں گا اور میری کوشش ہے کہ میں جلد جلدی جلدی ویڈیوز آپ کو کور کرانے ہوں تو تب تک اجازت دیں اللہ حافظ